لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹوپک پر بات ہو رہی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش مانگنا اور اس زمن میں جو اس حدیث کو آج پیش کروں گا اس حدیث کو جب پیش کیا جاتا ہے تو بعض وسیلے کے انکاری لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے آج حدیث بھی پیش کرتا ہوں آپ نے حدیث پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی لیکن جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ان اعتراضات کا جواب نہیں ہوتا تو وہ یا تو چپ کر جاتے ہیں یا وہ سامنے والے کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ اب آپ ایک بات پیش کریں کہتے ہیں نہیں جی یہ تو حدیثی ضعیف ہے چلو بھئی اب سامنے والا بندہ کیا کرے علم ہو تو بندہ پوچھے نا اس میں ضعف کیا ہے اس کو ضعیف کیوں قرار دیتے ہو وہ راویوں کی بات کرے گا اگر آپ کے پاس علم جرح و تعدیل ہو علم اسماء الرجال ہو تو پھر آپ حدیث کے رجال پر بات کریں اور پھر ان اعتراضات کا جواب دیں تو آج یہی مقصد ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے راویوں پر جرح کی جاتی ہے اسی لیے اسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے آج انہی راویوں پر جن کو وہ نہیں مانتے جرح کر کے ہم ثابت کریں گے کہ وہ راوی سب کے سب عالی اور حسن درجے کے راوی ہیں اور یوں اس اسناد اس حدیث کی بلکل ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں بنتا اور جو اعتراضات ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی علمی جواب دیں گے اب مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم اعتراضات کے جواب دے دیتے ہیں تو بھی کوئی جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا تو ہمارا مقصد کسی کو منوانا نہیں بلکہ اس بات کا جواب دینا ہے کہ جو وسیلے کے قائل ہیں وہ اپنے گھر سے مسئلے نہیں لے کر آئے یہ مسئلے متقدمین کے ہاں رائج تھے اور متاخرین کے ہاں بھی رائج ہیں لیکن متاخرین میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان وسیلوں کو نہیں مانتے ہیں یہ پچھلے دیر دو سو سال کی بات ہے بارہ سو سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں سب وسیلے کے قائل ہیں یہ دیر سو دو سو سال میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی کوئی چھوٹی سی پرسنٹیج ہے کوئی بڑی پرسنٹیج نہیں ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ میڈیا سب دیکھتے ہیں میڈیا پہ جو آگے بولے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی تعداد زیادہ ہے خیر زیادہ لمبی بات نہیں کرتے اب آ جاتے ہیں اس حدیث شریف کی طرف تاکہ پھر بات واضح ہو اور آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے اور یہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے آیا بھی ہو جائے تو اب جو حدیث میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ المواہب اللہ دنیا میں بھی آتی ہے اور پھر اس کو ہم اور تفصیل سے بھی دیکھیں گے المواہب اللہ دنیا میں امام قسطولانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اسی پر حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کے زمن میں اس حدیث کو لاتے ہیں حالانکہ اس حدیث کا تعلق حضرت عباس سے نہیں ہے وہ حدیث بھی ڈسکس کروں گا پہلے یہ حدیث لے لوں اب الجوزہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سخت قہت میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ ام المؤمنین ہم اس سختی میں پریشانی میں ہیں تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف دیکھو پس اس سے آسمان کی طرف چھت میں چھوٹی کھڑکی بناو تاق بناو چھوٹی کھڑکی بناو یا چھوٹی کھڑکیاں بناو حتیٰ کہ قبر شریف کے اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے انہوں نے اسی طرح کیا تو بارش ہو گئی کہ گھاس اگی اتنی بارش ہوئی اور اونٹ اس قدر موٹے ہو گئے کہ چربی ان میں پھیلنے لگی چنانچہ اس کو عام الفطق وسعت کا سال کہا گیا کیا کہا گیا وسعت کا سال تو مواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی اس حدیث کو لاتے ہیں اچھا امام قسطلانی جو ہے نا اس کو جو لاتے ہیں وہ منفرد نہیں ہے کہ اکیلے لاتے ہوں اسے امام دارمی بھی لاتے ہیں امام دارمی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے امام ہے حدیث میں اور امام بخاری سے پہلے کہ ہیں امام دارمی امام دارمی یہ بھی ابو الجوزہ عوث بن عبداللہ ان کا نام ہے ان کی کنیت ابو الجوزہ ہے عوث بن عبداللہ سے صحیح اسنات کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو اس کی اسنات درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور قَحَتَ اَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْتًا شَدِيدًا فَشَكُّوا إِلَى عَئِشَةَ فَقَالَتْ اُنظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور وہ پوری حدیث اسی مطن کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو قبرِ انور میں کہ آسمان اور اس کے درمیان کوئی پردہائل نہ رہے راوی کہتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا پس بہت زیادہ بارش ہوئی حتیٰ کہ خوب سبزہ اک آیا فَمَطَرُ مَطَرًا حَتَّى نَبِيْتَ الْعَشَبْ وَسَمَنْتَ الْعِبْلِ اور اونٹ ایسے موٹے ہو گئے اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے تو اسی لئے اس کو عام الفتق سبزہ و کشادگی کا سال کہا گیا تو قبرِ مصطفیٰ کے توسل سے اہلِ مدینہ پر تاری شدید قہد ختم ہو گیا اور موصلہ دھار بارش نے ہر طرف بہار کا سما پیدا کر دیا جہاں انسانوں کو غزا ملی تو بھان جانوروں کو چارہ ملا توسلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ ہونے والی اس بارش نے اہلِ مدینہ کو اتنا پر بہار بنا دیا کہ انہوں نے اس پورے سال کو سبزے اور کشادگی کے سال کے نام سے یاد کیا ٹھیک ہو گئی بات تو اسے امام داروی نے اسی سنت کے ساتھ ابوالجوزہ اوس بن عبداللہ ان کا نام ہے اوس ان کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ اور ان سے روایت کیا کنیت ہے ان کی ابوالجوزہ اچھا اب بات کرتے ہیں مرنکرین توسل نے اس روایت پر بعض اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کے جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روایت سنن دارمی کی جلد نمبر ایک صفحہ فورٹی تھری حدیث نمبر نائنٹی تھری میں مل جائے گی آپ کو مواہب اللہ دنیا کا ایک حوالہ تو میں آپ کو دے چکا ہوں اچھا مواہب اللہ دنیا چار جلدوں میں بھی آتی ہے باس کہا چار جلدوں میں ہو شاید تو چار جلد میں یا اس سے زائد ہوں تو بہرحال جو چوتھی جلد صفحہ ٹو سیونٹی سکس وہ ایک ریفرنس ہے اور پھر باب میں نے آپ کو دے دیا چیپٹر دے دیا حضرت عباس والی بارش والی توسل کے انڈر اچھا پھر الوفا بی احوال المصطفیٰ کی جلد دو صفحہ آٹھ سو ایک اسی طرح شرح زرقانی میں جلد گیارہ صفحہ ایک سو پچاس اسی طرح شفاء اس سقام میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس ان ساری کتابوں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی تو منکرین توسل جو ہے اس روایت پر بعض اعتراضات اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سنت کمزور ہے جی ایک عام اعتراض ہے نا اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے جواب کے لئے تحقیق کرنی پڑتی یہ سنت کمزور ہے جی لہٰذا یہ روایت بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی آئیے ذرا اس کی سنت دیکھتے ہیں اس کی سنت ہے ابو نعمان نے سعید بن زید سے انہوں نے عمر بن مالک سے اور انہوں نے ابو الجوزہ عوث بن عبداللہ سے روایت کیا ہے یہ سنت ہے تین راوی ہیں اس میں ابو نعمان پہلے راوی سعید بن زید دوسرے عمر بن مالک تیسرے اور پھر چوتھے کا نام میں نے بتا دی آپ کو پہلے ابو الجوزہ عوث بن عبداللہ ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں ابو نعمان پر جن کا نام ہے محمد بن الفضل صدوسی محمد نام ہے بیٹے ہیں الفضل صدوسی قبیلہ ہیں ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ دراصل قابل اعتماد راوی تھے جیسا کہ امام زہبی نے میزان الاعتدال میں جلد چار صفحہ ساتھ میں رائے دیتے ہوئے کہا کہ وہ امام بخاری کے شیق اور حدیثیں یاد رکھنے والے انتہائی راسباز تھے لیکن عمر کے آخری حصے میں بھولنے کی عادت ہو گئی مختلط ہو گئے چیزیں ملانا شروع کر دی تو سے ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا سیرت النبی کے دروس میں تو امام حلبی وہ کہتے ہیں ایسے رابیوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر لوگ ان کے اختلاط سے پہلے کی روایات لیں تو وہ قابل قبول ہیں اور بعد کی لیں تو نہیں ہیں ٹھیک ہوگی تو امام حلبی کی یہ رائے آتی ہے اور وہ یہ رائے آپ کے سامنے شاید پیش بھی کر دیں کہ ایسے رابیوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر لوگ ان کے اختلاط سے قبل کی روایات لیں ان کی بیماری سے قبل کی تو قبول کی جائیں گی جبکہ اختلاط کے بعد کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی علاوہ ہی وہ ایسا بھی لکھتے ہیں اپنے اسی مقدمے میں کہ اگر ایسے لوگ روایات لیں جن کے بارے میں ہم میں ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے یا بعد میں تو وہ روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ راوی قبول نے کی عادت تھی اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے پہلے کی لی ہے کہ بعد میں تو ہم یہ بھی نہیں رہیں گے تو موطریزین جو اعتراض کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ روایات ابو نومان نے اپنی یاداش کی اختلاط سے پہلے بیان کیا بعد میں لہذا یہ روایت نے اس کو متاثر نہیں کیا کہ بھئی پھر روایت گڑ مٹ ہونی چاہیے تھی روایت میں تو بڑا تسلسل ہے بہت تسلسل کے ساتھ روایت ہے جس کو بھولنے کی بیماری ہو جائے وہ پھر چیزوں کو ملا دیتا ہے وہ واقعے کو بتسلسل بیان نہیں کرتا اچھا کہ امام دار قتنی کہتے ہیں کون امام زہبی کہہ رہے ہیں کہ امام دار قتنی کہتے ہیں یہ سب درجہ امام پر ہیں یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات ہی نہیں ہے امام دار قتنی کہتے ہیں کہ وہ عمر کے آخری حصے میں مختلط ہو گئے لیکن اختلاط کے بعد کوئی منکر حدیث اس سے ظاہر نہیں ہوئی یعنی اختلاط پیدا ہونے کے بعد کوئی حدیث ان کی طرف منصوب نہیں ہے جو منکر کے لول پر ہو منکر ضعیف کی ایک قسم ہے جس میں حدیث جو ہے وہ منکر ہو جائے تو پھر علماء اسے لیتے نہیں تو منکر حدیث ان سے ظاہر ہی نہیں ہوئی اختلاط کے بعد تو وہ راوی کیا ہو گیا سقہ ہو گیا یعنی یہ روایت انہوں نے پہلے روایت کی تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اس حافظ عصر کا قول ہے کہ جن جیسے عبقری امام نسائی کے بعد کوئی نہیں آیا اللہ اکبر امام نسائی کے بعد کوئی نہیں آیا اتنا بڑا محدث یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ اپنے وقت اچھا ابن حبان کا کہنا ہے کہ اختلاعات کے بعد ابو نعمان کی روایات میں بہت سی منعکی رواقع ہوئی ہیں امام زہابی نے اس قول کا رد کیا ہے اور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن حبان نے یہ سٹیٹمنٹ تو دی ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ کوئی ثابت کرنے کے لیے ایک بھی منکر حدیث بطور حوالہ پیش کرنے سے قاسر رہے ہیں تو حقیقت وہی ہے امام زہابی کہتے ہیں جو امام دار قطیم نے بیان کی کہ ایک منکر حدیث بھی ان سے ثابت نہیں ہے اچھا حافظ عراقی نے یہ حافظ وہی ہے یہ حدیث والے حافظ ہے یہ قرآن یاد کرنے والے حافظ نہیں ہے میں پہلے آپ درس دے چکا ہوں کہ حافظ حدیث محدثین کے نزدیک وہ جو حدیث کے علماء ہوتے ہیں ان کے نزدیک بڑا عالی درجہ کا جو عالم ہو جائے اس کو حافظ کہتے ہیں پھر اس کی تفصیلات آپ اس درس میں دیکھ دیکھ سکتے ہیں جو میں کیا ہے اس کتاب نے قرار کیا ہے کہ امام زہبی نے ابن حبان کی اس قول کا رد کیا ہے اور امام زہبی نے القاشف کی جلد تین صفحہ سیونٹی نائن میں وضاحت کی ہے کہ تغیر موت سے پہلے واقع ہوا مگر پھر اس نے حدیث روایت نہیں کی اللہ اکبر یہ اتنے زیادہ کوشیس تھے کہ تغیر کے بعد جو ذہن میں یہ جو واقع ہوا بیمار ہو گئے اس کے بعد حدیث ہی روایت نہیں کی امام حجر اسقلانی تقریب تہذیب کی جلد دو صفحہ دو سو پر کون امام ابن حجر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ تقریب تہذیب کی جلد دو صفحہ دو سو میں فرماتے ہیں کہ ابو نعمان کا ثقہ ہونا ثابت ہے اور آخر عمر میں تغیر واقع ہو لیکن اس پر امام زہبی کا قول پیش کر چکا ہوں کہ اس کے بعد حدیث روایت نہیں کی اچھا شیخ محمد بن علوی مالکی ایک کتاب ہے شفاء الفواد بزیارت خیر العباد اس کے صفحہ ہنڈرڈ ان ففٹی ٹو میں لکھتے ہیں کہ ابو نعمان کا اختلاط اس کے لئے نقصان دے ہے اور نہ ہی اس کی سقاحت پر تعان کا سبب ہے تو اس کے لئے نقصان دے ہے اس کے سقہ ہونے پر کوئی تعان نہیں ہے کیونکہ امام بخاری نے اصحی میں ایک سو سے زائد روایات ان سے لی ہیں اور اس کے اختلاط کے بعد اس سے کوئی روایت نہیں لی گئی جیسا کہ امام دار قطری نے کہا ہے اختلاط کے بعد کوئی روایت نہیں لی اختلاط سے پہلے سو سے زائد روایت امام بخاری نے لی ہے تو آپ تو امام بخاری کے رجال کے اوپر تنقید کر رہے اچھا امام بخاری اس میں منفرد نہیں امام بخاری کے علاوہ ان سے امام احمد بن حنبل نے روایات لی ابن ابن ابو حاتم رازی نے روایات لی اور ابو علی محمد بن احمد بن خالد زرائقی نے ان سب نے ابو نعمان کی اختلاص سے قبل ان سے روایات لیں اور یہ تمام تفصیلات التقید والعیض کے پیج فور سکسٹی ٹو پر آپ کو مل جائیں اچھا امام دار بھی عجل حفاظ حدیث اور امام بخاری وہ زہلی کے شیوخ میں سے ہیں لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ ابو نعمان کی اختلاط کے بعد ان سے یہ روایت لیں امام دارمی کوئی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں وہ ایسے شخص روایات کیسے لیں اختلاط کے بعد اچھا دوسرے راوی پہ آ جاتے ہیں پہلے راوی کی تو بات ہو گئی نا میں نے آپ سے کیا کہا ان کے راوی کون سے ابو نعمان پہلا دوسرا بھائی ہیں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک ضعیف ہے کیونکہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں تقریب تہذیب کی جلد ایک صفحہ 296 میں کہا ہے یعنی ہے تو انتہائی راست باز لیکن بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے امام زہبی میزان الاعتدال کی جلد دو صفحہ 138 میں لکھتے ہیں یحیی بن سعید نے اسے ضعیف کہا ہے سعیدی کا کہنا ہے کہ وہ حجت نہیں بلکہ اس کی احادی ضعیف ہیں اور امام نسائی وغیرہ نے کہا کہ وہ قوی نہیں ہیں موترزین و منکرین توصل کا صرف یہ مذکورہ بیان کا حوالہ دینا جزوی اور تعصب پر مبنی ہیں یہ حوالہ دیں گے نا آپ یہ حوالے دیں گے وہ لیکن اس کا بھی بتاتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اور ان کی یہ دلیل صرف اپنے تصورات کے مطابق ہے اب ان اعتراضات کا تفصیلی جواب لے لیں امام زہبی سے ہی لیتے ہیں انہوں نے امام زہبی کو پیش کیا نا امام زہبی سے ہی جواب لیتے آئیے امام زہبی نے القاشف میں جلد ایک صفحہ 286 پر بیان کیا انہوں نے یہی کہا نا آپ سے امام زہبی نے میزان الاعتدال میں یہ بات کہی امام زہبی نے القاشف میں لکھا ہے کہ سعید بن زہد پر زعف کا الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں تو ان پر الزام لگانا امام مسلم کے رجال پر الزام لگانا ہے اور ابن معین نے اسے سقہ کہا ہے اور ابن معین اتنا بڑا محدث ہے ان پر بھی بات ہو چکی اب اللہ اللہ نے کیا حافظہ عطا کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے اور یہ تاریخ القبیر میں ہے امام بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی نے بڑا مفصل بیان تاریخ القبیر جلد تین صفحہ فور سیونٹی امام بخاری نے کہا مسلم بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا ہے کہ سعید بن زید ابو الحسن نہایت انتہائی راست باز اسے کہتے ہیں اسطلاح محدثین میں ہوا صدوق اور حافظ ہے اسی طرح امام دوری نے ابن معین سے روایت کیا کہ سعید بن زید ثقہ راوی ہے ابن سعید طبقات القبرہ ابن سعید اس کی جل سات سفہ اٹھا کے دیکھ لیں امام عجلی نے کہا ہے کہ وہ بسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سقہ راوی ہے یہ اماموں کی قول ہے ابو زرعہ نے کہا ابو زرعہ بہت بڑا محدث ہے ان کی ایک ایک واقعہ بھی ابو زرعہ کا سنا چکا ہوں لا الہ اللہ آخری وقت میں اس واقعے کو سن لیں ابو زرعہ نے کہا سلیمان بن حرب کو کہتے سنا کہ سعید بن زید ثقہ ہے ابو جعفر دارمی نے کہا کہ حبان بن حلال نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن زید نے ہمیں روایت بیان کی اور وہ صدوق و حافظ ہے ابن عدی نے القامل میں جلد تین صفہ بارہ سو بارہ ون ٹو ون ٹو میں کہا کہ سعید بن زید صدوق اور حافظ ہے اس نے کوئی منکر روایت بیان نہیں کی سوائے اس کے کہ کوئی اور اسے بیان کرے اور وہ میرے نزدیک صدق کی قسم راسبازوں کے راویوں میں سے ہے اور اس رائے کو تہذیب تہذیب میں آپ مل جائے گی آپ جلد چار پیج تھٹی ٹھٹی تری اچھا آگے آجائے مراکش کے مسہور محدث عبداللہ بن محمد غماری اپنی کتاب ارغام المقتدی الغبی بی جواز توصل بن نبی اس میں لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حمبل نے سعید بن زید کے متعلق فرمایا کہ لئیس بی بأس جس کا معنی ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں وہ بالکل صحیح ہے جس کو آپ امام احمد کا یہ قول امام زہبی نے میزان الاعتدال میں جلد دو صفحہ ون تھٹی ایٹ میں اور حافظ عسقلانی نے تہذیب تہذیب جلد چار صفحہ سٹی ٹو میں بیان کیا ہے امام احمد کی یہ استلاح معنن فقہ کے ساتھ متماثل ہے جو کہ مستند رویان حدیث کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے اور ابن معین بھی لیسا بھی بأس سے مراد سقہ ہی لیتے لسان المیزان جلد ایک صفحہ تیرہ ملاحظہ کریں محدث ابن الصلاح نے المقدمہ میں امام سخاوی نے فتح المغیث میں حافظ ابن حجر نے حدی الساری مقدمہ فتح الباری میں اور امام نباوی کی تقریب والتیسیر کے معلف نے لیسا بھی بأس اور سقہ کی استلاح کو یقصہ قرار دیا لیسا بھی بأس سقہ نہیں تو محدثین کے نزدیک لیسا بھی بأس سقہ کے معنوں میں آتا ہے اس کے علاوہ تیسری صدی حجری کے بہت سے محدثین مثلا ابن معین ابن المدینی امام احمد ابو زرعہ ابن ابو حاتم رازی اور یعقوب بن سفیان فساوی وغیرہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ لیسا بی بأس ان کو سقہ کے درجے کے برابر قرار دیا جاتا ہے اب آجائیں اگلے راوی پہ عمر بن مالک نکری ان کو ابن حبان نے سقہ کہا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقالانی اس کے بارے میں تہذیب تہذیب جلد آٹھ صفہ نائنٹی سکس میں لکھتے ہیں ابن حبان نے اسے اپنی کتاب اثقات میں ذکر کیا ہے یعنی سقہ راویوں کی جب کتاب لکھی انہوں نے کہ راوی سقہ ہے اس میں ان کا ذکر ہے عمر بن مالک نکری کا لہذا ابن حبان جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی ہے جو درجہ صحیح کی روایات کی کتاب ہے ابن حبان کا اس کی سقاحت قبول کرنا برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب تہذیب جلدو صفہ سیونٹی سیونٹی عمر بن مالک نکری کے بارے میں صدوق کتاب رفع المنارہ صفہ 258 میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے اسے دعیف کہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ لہٰذا کہ انہ ظن و گمان ہے اس سے حجت قائم نہیں ہوگی کہ انہ ظن اور گمان ہے حسن بن موسی اشیف کے بارے میں جب عبداللہ بن علی بن مدینی نے کہا تو حافظ بن حجر نے بھی حدی الساری مقدم فتح الباری میں یہی کہا یہ گمان ہے ان کا حدی الساری مقدم فتح الباری اٹھا کے دیکھیں سبا 397 پر تو وہ کہتے ہیں حدی ظن لا تقوم مبیہ حجر یہ گمان ہے اس لئے اس حجت قائم نہیں ہو سکتی پس عمر بن مالک نقری کی سقاحت میں اس بیان کے بعد کوئی شک شباہ نہیں رہتا اسی کی توزی امام زہبی نے میزان اعتدال جل تین صفحہ 286 اور المغنی جل دو صفحہ 488 میں کی ہے یہ تمام تفصیلات میں آپ کیوں دے رہا شاید آپ لگ رہا ہوگا کہ یہ ساری انفرمیشن کیوں دے رہا ہوں یہ دے رہا ہوں آپ کو اس لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منکرین ہیں توصل کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دو تین لائن دے دیتے ہیں بڑے اس لئے یہ علمی جواب دے رہا اس لئے اس کے ٹائٹل میں بھی میں نے یہ لکھا ہے ان کو علمی جواب ہے تا کہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو تم کہتے پھرتے ہو اور کرتے پھرتے ہو صرف اپنے بڑوں کو بچانے کے لئے دیکھو یہ نائنصافی نہ کیا کرو اس پہ اور دلیلیں بھی دیتا ہوں ابھی ہم بات ختم نہیں ہوئی ابھی تو ایک دو راوی اور رہتے ہیں ابن عدین الكامل میں جلد پانچ صفحہ سیونٹین نائنٹی نائن میں عمر بن مالک راسی کے ساتھ ملا دیا ہے اور اسے منکر الحدیث کا اس بات کی وضاحت امام زہبی نے میزان الاعتدال میں جلد تین صفحہ چھو ایٹی فائف اور المغنی میں جلد دو صفحہ فور ایٹی ایٹ میں جبکہ حافظ عسقالانی نے تہذیب تہذیب جلد آٹھ صفحہ نائنٹی فائف میں کہا کہ عمر بن مالک نقری کو عمر بن مالک راس بیان الگ بیان کیا ہے یہ دو الگ لوگ ہیں اور ابن عدی نے ان کو القامل میں ملا دیا ہے اس لئے محدثین کو جب ہم پڑھتے ہیں اسماع الرجال کی کتابیں پڑھتے ہیں جرہ تعدیل کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک کتاب پر اختفاء نہیں کرتے ہمیں محدثین کی رائے اس میں جمع کرنی ہوتی ہے آئم الرجال کی رائے جمع کرنی ہوتی ہے تو عمر بن مالک نقری کو انہوں نے دعیف کہا ہے اس اختلاعات کی وجہ سے تو بعض محدثین نے جب ابن عدی کی القامل پڑھی تو ان کو یہ مغالطہ ہوا کہ انہوں نے ان کو دعیف کا اور انہوں نے صرف ابن عدی کی تقلید میں کیا جیسا انہوں نے القامل پڑھ لی ابن عدی کی اس پہ تقیہ کیا کلی وہاں غلطی ہوئی انہوں نے آگے غلطی کر دی اور امام ابن تیمیہ نے التوصل الوسیلہ میں بھی یہی کیا رفع المنارہ میں آپ کو یہ ریفرنسز مل جائیں گے تو اب ایک آدمی کسی غلط تحقیق پر تقیہ کرے تو آگے پھر غلطی کرے گا نا اب میں ایک ریسرچ پیپر اٹھا کے دیکھوں جو لکھا گیا ہو کسی غلط بات پر تو میں وہ بیان کروں تو پھر بات آگے غلط جائے گی نا اچھا آ جائیں اسر حاضر کے البانی صاحب جن کو بہت مانتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلدین صلفی حضرات یہ بڑے ہیں جو منکرین توصل بھی زیادہ وہیں پائے جاتے ہیں دیکھو بھائی مقصد کسی پر اعتراض نہیں ہے مقصد یہاں جواب ہے کیونکہ جب صرف آدھی بات کر کے چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر دل دکھتا ہے جب دل دکھتا ہے تو بری لگے تو اس کو اعتراض نہ سمجھیں یہ بات صرف جواب ہے تو البانی صاحب نے تعلیق علی فضل الصلاة علی النبی پیچ ایٹی ایٹ میں لکھا ہے کہ عمر بن مالک نکری سقہ ہے یہ تو آپ کی گھر کی بات ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ سقہ نہیں ہے آپ کے گھر میں ایک شخص موجود ہے جس اس کو آپ مانتے ہیں اس کی کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں صفحے کا حوالہ بھی دے رہا ہوں وہ لکھتا ہے کہ عمر بن مالک نکری سقہ ہے اور اس میں امام زہبی سے اتفاق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام زہبی نے کہا ہے اور انہوں نے اپنی ایک اور کتاب سلسلت الاحادیث الصحیح یہ بھی ان کے ہاں بہت رائج ہے غیر مقلدین کے ہاں وہ اس کو بہت مانتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مانو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرسنل کوئی اختلاف نہیں ہے اس کتاب میں جلد پانچ صفحہ چھے سو آٹھ میں بھی اسے سقہ کہا لوگوں نے روایت لی ہیں اور یعنی تابعین میں سے ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع بھی ثابت شدہ عمر ہے دلیل کے لئے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام مسلم نے اب الجوزہ کی حضرت عائشہ سے مروی حدیث بیان کی ہے امام مسلم نے شیخین کی روایت ہے یہ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں مسدد نے کہا یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں تو یہ تو ثابت ہوگیا امام بخاری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا اس نے جعفر بن سلیمان سے اس نے عمر بن مالک نکری سے اس نے اب الجوزہ سے روایت کیا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ بارہ سال تک رہا اثنت عشر سر لیس من القرآن آیت الا سألتهم عنہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہ تھی جس کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا نہ ہو تو یہ تو ثابت ہو گیا امام بخاری اس کو درچ کر رہے امام مسلم ان سے روایت لے رہے اچھا ابن سعید ایک اور روایت بیان کرتے ہیں یہ ابو جوزا ہے تو ابو جوزا قال ابن سعید بیان کرتے کہ میں بارہ سال تک عبداللہ ابن عباس کا پڑوسی رہا جاورت ابن عباس فی دارت اثنت عشر سنة ما فی القرآن آیت الا وقد سألت عنها کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی ناتیج جس کے باوت میں نے ان سے پوچھانا ہو تو صحابہ سے ان کا ملنا بھی ثابت بی بی عائشہ سے ملنا بھی ثابت اور عبداللہ ابن عباس سے ملنا بھی ثابت تو کوئی اگر اعتراض کرے کہ بھئی بی بی عائشہ سے ملنا ثابت نہیں تو میں نے اس پر بھی ارائے دے یہ بھی ایک اعتراض بات کرتا ہوں امام ابو نعیم اس بہانی یہ روایت ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ بیان کرتے ہیں وَكَانَ رَسُولِ يَخْتَلِفُ إِلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ اور میرا نمائندہ صبح و شام صبح و شام ام المومنین بی بی عائشہ کے پاس آتا جاتا تھا جب سوال ہوتا تھا اپنے نمائندے کو بھیجتا تھا پس میں نے کسی عالم سے وہ نہیں سنا جو کچھ میں نے بی بی عائشہ سے سنا اور نہ میں نے یہ سنا کہ اللہ گناہ کے متعلق فرماتا ہے کہ میں اسے ضرور معاف کر دوں گا سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے حافظ ابن حجر اسقلانی اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ حلیت الاولیاء میں آپ کو من جائے گا جلد تین صفہ سیونٹی نائن اچھا حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لیکن یہ چیز اس جواز میں مانے نہیں کہ اس نے اس کے بعد کبھی حضرت عائشہ سے ملاقات نہیں کی پس امام مسلم کے مذہب کے مطابق ملاقات کے امکان کے تحت اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بالمشافہ ملاقات کی ہے تہذیب التہذیب میں یہ جلد ایک صفہ تھری ایٹی فور دیکھ لیں آپ اچھا جب ابو الجوزہ کی بی بی عائشہ کے ساتھ ملاقات یقین کے ثابت ہو گئی تو وہ مدلس نہ رہا لہٰذا اس کی روایت کو سمع پر محمول کیا جائے گا جو نہ صرف امام مسلم بلکہ جمہور کا بھی مذہب یہی ہے ابو نعیم اس بہانی نے احلیت العولیاء میں عن عائشہ کے الفاظ کے ساتھ ابو الجوزہ کی کافی روایات صحیح قرار دی ہیں جو ڈائریک بیان کرتے ہیں ابن قیسرانی نے سمع عائشہ کے الفاظ کے ساتھ ابو الجوزہ سے مروی روایت بیان کی ہے دیکھیں کتاب الجمع بین الصحیحین لی ابن القیسرانی ابن قیسرانی کی کتاب ہے الجمع بین الصحیحین اس کی جلد نمبر ایک صفحہ فورٹی سکس اسی طرح وہ آگے حوالہ دیتے ہیں رفع المنارہ کا پیچ ٹو سکسٹی ون کا اچھا اسی طرح یہ بات ثابت ہوئی اس مفصل بحث سے کہ اس کی اسنات اس روایت کی اسنات حسن ہیں یا صحیح ہیں حسن سے کم نہیں ہے شیخ محمد بن علوی المالکی کہتے ہیں اس روایت کی صندت بلکل ٹھیک ہے بلکہ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو درجہ صحیح پر ہے علماء نے اسے قبول کیا اور بہت سی ایسی حسانی سے استشاعت کیا ہے جو اس جیسی ہیں یا اس سے کم مضبوط ہیں دیکھیں کتاب شفا الفوائد بزیارت خیر العباد پیج 153 لہٰذا اس روایت کو بطور دلیل لیا جائے گا کیونکہ امام نسائی کا مسلک تھا کہ جب تک محدثین ایک راوی کی حدیث کے ترک پر متفق نہ ہو اس کی حدیث ترک نہیں کی جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام نسائی کہہ رہے ہیں ان کا مسلک ہے اور امام نسائی کا یہ قول آپ کو مل جائے گا شرح نخبت الفکر فی مصطلح اہل الاثر اس کے پیج نمبر 233 پر آئیے منکرین توصل اس روایت پر ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ موقوف ہے یعنی کہ صرف صحابیہ تک پہنچتی ہے پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں ماننا تو ہے نہیں مان لیا تو پھر توصل ماننا پڑے گا تو کہتے ہیں بھی یہ تو بی بی آئیشہ کا قول حضور کا فرمان دھوڑی نہ ہے اگر بی بی آئیشہ تک اس کی اسناد درجہ صحیح پر بھی ہوں تو یہ دلیل دھوڑی بن سکتی ہے یہ تو ایک ذاتی رائے ہے بعض اوقات صحابہ کی ذاتی رائے صحیح ہوتی ہے بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے لہٰذا ہم اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ یہ بات کر دیں گے بھی آئیشہ کی تجویز کردہ عمل پر اعتراض کیا اور نہ ہی ایسا کوئی اعتراض مروی ہے جس حضرت مالک دار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت میں اس آدمی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا جو قبر مصطفیٰ پر آ کر بارش کے لیے دعا کرتا ہے اور یہ روایت میں پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا تو یہ روایتیں صحابہ کا اجماع ظاہر کرتی ہیں اور ایسا اجماع بہر طور واسق و لازم ہوتا ہے کوئی شخص اس عمل کو ناجائز یا بدت نہیں کہہ سکتا کہ جسے صحابہ نے خاموشی سے جائز یا مستحب قرار دے دیا ہو صحابہ اکرام کی پیروی کے لزوم کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں ہمارے لئے ان کی رائے ہمارے بارے میں ہماری اپنی رائے سے اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی آئیشہ نے مدینہ کے لوگوں کو رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے حضور کی قبر کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا حضور کی قبر انور کے پاس جا کر حضور کے توسل سے دعا کرنا عثمانی ترکوں کے زمانے تک رہا یعنی یہ بیسویں صدی تک جب تک خلافت تھی خلافت عثمانیہ تب تک یہ رائج تھا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر ادھر چیزیں یہ سو سال میں ہے سو سال میں یہ جو تبدیلی آگئی ہے وہ جنریشنز ختم ہو گئی ہیں شاید ان میں سے کوئی لوگ موجود ہوں شاید جو سو سال سے اوپر ہوں گے اس وقت بھی بچے ہوں گے انہیں وہ زمانہ نہیں دیکھا وہ عثمانی تھی تو علماء نے اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں انہیں اپنے بچوں کو بتائی یہ باتیں کتابوں میں نقل ہیں باتیں تصاویر بھی موجود ہیں کہ عثمانی ترکوں کے زمانے تک مقابر موجود تھے جنت البقی اور جنت مولنہ میں تو عثمانی ترکوں کے زمانے تک رہا یہی بیسویں صدی کے اوائل دور تک یہ طریقہ رائج رہا کہ جب قہت ہوتا بارش نہ ہوتی اہل مدینہ چھ سات سالہ معصوم مدنی بچے کو وضو کروا کر اوپر چڑھاتے اور وہ بچہ اس رسی کو کھینچتا اللہ اکبر چھ سات سالہ معصوم مدنی بچے کو وضو کروا کر اوپر چڑھاتے اور وہ بچہ اس رسی کو کھینچتا جو قبر انور کے اوپر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر کیے گئے سراخ کے ڈھکنے کو بند کرنے کے لئے لٹکائی ہوئی تھی اسی طرح جب قبر انور یوں آتی آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی پردہ نہ رہتا تو بارش ہو جاتی اچھا امام ابن تیمیہ نے اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور حضرت عائشہ کی پوری زندگی میں روزہ اقدس کی چھت میں اس طرح کا کوئی سراخ موجود نہیں تھا تو یہ اعتراض بھی کمزور ہے کیونکہ امام ابن تیمیہ تو بہت بعد کے ہیں ان سے بہت پرانے تو امام دارمی ہیں امام دارمی جو امام بخاری سے بھی پہلے ہیں امام دارمی اور ان کے بعد آنے والے آئمہ علماء اس طرح کی تفصیل متاخرین سے زیادہ بہتر جانتے تھے وہ اعتراض کرتے اپنے زمانے میں مثال کے طور پر مدنی محدث مورخ امام علی بن احمد سمہوتی نے امام ابن تیمیہ کے اعتراض کا رد اور امام دارمی کی تذدیق کرتے ہوئے وفا جلد دو صفہ پانس ساڑھ میں لکھا ہے کہ زین المراغی نے کہا جان لیجئے کہ مدینہ کے لوگوں کی آج کے دن تک سنت ہے کہ وہ قہد کے زمانے میں روزہ رسول کے گمبت جو کہ گمبت خدرہ ہے کی تیم قبلہ رکھے کھڑکی کھولتے اگرچہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان چھتہ حائل رہتی میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں بھی مقصورہ شریف جس نے روزہ مبارک کو گھیر رکھا ہے کباب المواجہ یعنی چہرہ اقدس کی جانب کھلنے والا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں دعا کے لئے جمع ہوتے ہیں تو وفا وفا میں یہ بات کے زمانوں کا بھی حال بتا رہا ہوں تو یہ تمام تفصیلات جمع کرنے کا مقصد یہ تھا تا کہ آپ کو اس بارے یہ قول بلکل صحیح ہے یہ روایت درجہ صحیح پر ہے اور اس کے راویوں پر جرہ کرنے والوں کو ہم نے جواب دیا کہ یہ سارے کے سارے ثقہ ہے اور یہ روایت بلکل درجہ صحیح پر پہنچتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کی قبر انور کا توسل سے بارش کا مانگنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور اہل بیعت سے ثابت ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ